بیلا روس کے صدر اور آرمی چیف جنرل سید آسیم منید کی ملاقات و طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے عمور پر تباتلے خیال آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی اور ذرپیش چیلنجز پر پاتچیت ہوئی آرمی چیف نے بیلا روس کی عالمی اور خطے کے لیے کردار کی تعریف کی بیلا روس کے صدر نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی عوام اور افواج کی قربانیوں کو سراحہ علاقائی امن اور سلامتی کے لیے پاک پاکستانی کی قربانیوں کا اطراب بھی کیا طریقہ انتشار نے اسلام آباد میں فساد برپا کیا سیکیورٹی داروں نے ناکام بنا دیا سپاہ سالانے اسلام آباد میں لشکر کشی سے نمٹنے کے لیے بھرپور بوابنت کی مل دشمنوں اور فسادیوں کو مزید موقع نہیں دیں گے وزیر آزم شہباز شریف کا قابینہ جلاستے خطاب بولے نو مائی کے ملجموں کو قرار واقعی سزا ملتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے فسادی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے مستقل دشمن بن چکے یہ کوئی تحریک نہیں تخریبکاری ہے سیاست میں تخریبکاری اور فتنے کی کوئی گنجائش نہیں ایک طرف ملکی ترقی کے معاہدے ہو رہے تھے اور ادھر فسادی ہتھیار لے کا دارالکومت پر حملہ آور تھے احتجاج اور دھرنا بانی پی ٹی آئی کی کال پر دیا اور انہی کی کال پر واپس ہوگا ضروری نہیں ہر وقت عوام بھی دھرنے میں ہو وزیر آلہ خیبہ پختنخہ کا اسلام آباد کا دھرنا جاری رکھنے کا اعلان علی امین گنڈاپور مزید بولے ہم پر گولیاں چلائی گئیں کیا ہم دہشتگرد ہیں جب سیڈی فائرنگ ہوئی تو بشرا بی بی کو لے کر نکلنا پڑا ہمارا لیڈر ناجائز کیسوں میں جیل کے اندر ہے اور ہم نے احتجاج کرنے پر جبر کیا گیا دھائی سال سے بے بنیاد مقدمات بنایا جا رہے ہیں تحریک انصاف پر پابندی لگنے والی ہے سینیٹر فیصل بارڈا نے دعویٰ کیا کہا وہ بانی پی ٹی آئی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ مو دکھانے کے قابل نہیں رہی پی ٹی آئی سے نو مئی کرانا گد کا کام تھا پی ٹی آئی لیڈرشپ کی تیاری ہے کہ بانی چیئرمن کو اندر رکھا جائے پارٹی کے خاتمے کے لیے بشرا بی بی کی کوششیں جاری ہیں اتنے انتظامات کے باوجود پی ٹی آئی والے ڈی چاک کیسے پہنچے کیا انہیں آنے دیا گیا اور تشدد کا راستہ بنایا گیا مولانا فضل رحمان کی اسلام آباد میں پرتشدد واقعات کی مذہمت بولے حکومت کہے جیل میں رکھنا ہے آپ کہیں چھڑانا ہے تو نتیجہ نارکی کے سوا کچھ نہیں مذاکرات اور بعض چیز سے راستے نکل آتے ہیں سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو ملکی حالات کنٹرول سے باہر ہوں گے موجودہ حالات کی وجہ آٹھ پروری کے الیکشن ہیں اداروں کو الیکشن سے دور ہونا ہوگا تب ہی عوام کو سکون ملے گا نووئی کے آٹھ مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواستیں مسترد لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کی درخواستیں مسترد کر دی جج منظر علی گل نے فیصلہ سنا دیا بانی پی ٹی آئی نے اسکری ٹاور حملہ شادمان تھانے کو جلانے سبے دیگر آٹھ مقدمات میں زمانت کی درخواستیں ادار کی تھی اور ملک میں پولیو وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا رمہ سال کے پولیو کیسز کی تعداد 56 تک پہنچ گئی نی او سی کے مطابق پولیو کیس خیبہ بختنقہ کے زلہ ڈی آئی خان سے رپورٹ ہوگا رمہ سال ڈی آئی خان سے سات پولیو کیس سامنے آئے بلوچستات سے 26 کے پی پندرہ کیسز رپورٹ ہوئے سن تیرہ پنجاب اسلامباد سے ایک ایک کیس سامنے آیا ایک دم پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ جی تیس لاشیں ایک ہسپیٹل میں ہیں پتہ نہیں کتنی لاشیں ایک ہسپیٹل میں ہیں ان کے لوگ صبح سے ہسپیٹل کے چکر لگا رہے ہیں کہ وہ ڈیڈ بارڈیوز ڈھونڈ لیں یا کل بھی آئے تو ان کو اپنی شرمنگی چھپانے کا کوئی طریقہ نہیں مل رہا میں ان کو پھر چیلنج کر رہا ہوں کہ بھائی مجھے بھی اطلاع کر دیں کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہلاک ہوا ہے یا کوئی چیز ہوئے تو ہمیں کم سے کم بتا دیں پی ٹی آئے نے بھاگنے کے بعد لاشوں کا پروپیگنڈا شروع کر دیا علیہ مین گنڈاپور کو اپنی شرمندگی چھپانے کا کوئی اور طریقہ نہیں مل رہا وزیر داخلہ محسین نقوی نے پی ٹی آئے کے کارکنان کی ہلاکت کا دعویٰ یکسر مسترد کر دیا چیلنج دیا کہ اگر کوئی بندہ مرا ہے تو ثبوت دیں ان کے لوگ لاشوں کی تلاش میں سپتالوں کے چکر لگا رہے ہیں مگر کچھ نہیں ملا آپریشن کے دوران کسی اہلکار کے پاس کوئی گھن نہیں تھی آپ عزت کے ساتھ چلے گئے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے اگر دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں وزیر داخلہ نے کتیس دسمبر کے بعد بغیر این او سی افغان شہریوں کے اسلام آباد میں رہنے پر پاوندی کا اعلان کر دیا موسیر نقوی کار ڈی جی رینجرز منجاب کے ہمراہ پیمز اسپتال کا دورہ زخمی رینجرز ایف سی اور پولیس جوانوں کی اعادت کی اسلام آباد کلیر کرانے پر سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین پیش کیا جہاں بھی غلطی ہوئی ہے جس نے بھی کیا میں تو ذمہ دار مرکزی لیڈرشپ کو قرار دیتا ہوں کیونکہ سارے فیصلے وہی کرتے ہیں وہی امران خان سے جا کے ملتے ہیں تو اگر ہم اس طرح کی ایٹیچوٹ رکھیں گے اپنے آپ کو بچائیں گے اور ہم کہیں گے کہ جی آپ جائیں ایسا نہیں ہوتا ہے پھر آپ ریزینگ کریں رانوہ بی ٹی آئی شوقت یوسف زہی نے پارٹی لیڈرشپ سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر دیا نائنٹی ڈو نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں بولے بدقسمتی سے جو اسمک پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ورکرز کو لیڈ کرنے کیوں نہیں آئے جو کارکن ظلم برداشت کر رہے ہیں ان کو تنہا کیوں چھوڑ دیا گیا اگر سیاست میں رہنا ہے تو سیاسی لوگوں کو آگے لانا ہوگا حکومت کو بھی مار دھار کے بجائے سیاسی سوچ اپنا نہ ہوگا اسلامباد میں شیلنگ کے دوران مظاہرین کی اموات پروپیگنڈا قرار سیکیورٹی ذرائق کہنا ہے مظاہرین کی اموات کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں حوالت سے سوچل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے آپریشن نے کسی قسم کے اسلحے کا استعمال نہیں کیا گیا پولی کلینک اسپتال نے بھی مظاہرین کی ہلاکتوں کو پروپیگنڈا قرار دے دیا مظاہتی بیان میں کہا کہ اعتجاج کے دوران اسپتال میں کوئی لاش نہیں لائے گئی چھاسٹھ سیکیورٹی اہلکاروں اور چھتیس سویلینز کو امرجنسی میں لائے گیا پی ٹی آئی کے نو سو انسٹھ شرپسندوں کو گرفتار کر لیا قبضے سے انتالیس اقسام کا اصلحہ برامت آئی جی اسطام آباد علی ناصر رزبی اور چیف کمیشنر علی رندھاوہ کی نیوز کانفرس کہا شرپسندوں نے چھبیس نمبر چنگی جی ٹین اور دیگر علاقوں میں سیدھے فائل کیے ستائیس اہلکاروں کو گولیاں لگیں اسطام آباد کے پچیس لاکھ شہری اپنے گھروں میں محصور رہے آئی جی پنجاب عثمان انور نے کہا شرپسند جتھے آتشی اسلحہ سنائپر رائفلز پیٹرول بموں اور خطرناک اسلحے سے لیس تھے تمام شرپسند ناصر کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے ادھر پی ٹی آئی کے پرتشدد احتجاج میں افغان شرپسندوں کے ملوث ہونے کے واضح شواہد مل گئے سیکیورڈی زرائے کے مطابق گرفتار شرپسندوں میں سینٹس افغان شرپسند شابل ہیں مظاہروں کے دوران حملوں میں ایک اہلکار شہید ایک سو ستر سے زائد زخمی ہوئے پولیس کی بائیس گاڑیاں اور ایک جیل بین کو آگ لگائی گئی سیف سیڈی کے بائیس ملین روپے کے ستانوے کیمروں کو نقصان پہنچا حکومت سے پی ٹی آئی کے فائنل کال ناکام بنا دی اسلام آباد پر چڑھائی کی کوشش ثبوتاز رات گئے پولیس اور رینجرز کی آپریشن میں مظاہرین کتر بطر گاڑیاں کپڑے جوتے چھوڑ کر بھاگے علیہ مین گنڈاپور اور بشرا بی بی کارکنان کو تنہا چھوڑ کر گاڑی میں روانہ ہوئے پتھراؤ اور آنسو گیس کی شیلنگ کے دوران آگ لگنے سے پی ٹی آئی کا مرکزی کنٹینر بھی جل گیا احتجاج ختم ہوتے ہی چار روز سے بند راستے کھل گئے اسلام آباد میں معاملات زندگی بحال دیچوں کو رتراف کی صفائی ستھرائی کر دی گئی تمام داخلی اور خارجی راستوں پر ٹرافک روا دماغ بس ٹرمینلز بھی کھل گئے امن و امان کی صورتحال کنٹرول میں ہوتے ہی پولیس واپس چلی گئی اسلام آباد اور راول پھنڈی میں تعلیمی ادارے کل سے کھلیں گے ادھر اسلام آباد کے ساتھ پنجاب میں موٹر بیس کے تمام سیکشنز اور قومی شہراہوں پر ٹرافک بحال لاہور میں میٹرو بس آپریشن بھی مکمل طور پر فعل ہو گیا یہ بی ڈی آئی کی فائنل نہیں میس کال تھی ثبوت مٹانے کے لیے اپنے کنٹینر کو خود آگ لگائی وزیر اطلاع عطا تارڑ کا کہنا ہے علی امین گنڈا پور جیسے بھاگے اللہ ہی ماف کرے انہیں شرم سے ڈوب بننا چاہیے وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کی عدالتوں سے شر پسندوں کی زمانتیں نہ کرنے کی درخواست کہا پی ٹی آئی سیاست نہیں دہشتگردی کر رہی ہے عدلیہ نوٹس نے سینئر وزیر پنجاب مریو مارنگزیب نے کہا نو مئی ٹو کا پلان بھی ناکام بنا دیا گیا پولیس اور رینجرز کی شہادتوں کے ذمہ دار بانی جیمن بشرا بی بی اور گنڈا پور ہیں ویرشنر دانیال چودی بولے شر پسندوں کو پانچ پانچ ہزار روپے دے کر احتجاج میں لایا گیا تھا پی ٹی آئی جتھوں کا مقصد معیشت کو ڈی ریل کرنا وزیرالہ بلوچستان سرفراس بکٹی کی ایک صوبے کے دوسرے صوبے پر چڑھائی کی مضمت دھاوہ بولنے والوں سے ایسن طریقے سے نمچنے پر سیکیورٹی اداروں کی تعریف شرجیل میمن نے خیبر پختونخواہ حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا سبائی وزیر سندھ نے کہا کہ پی ٹی آئی قانونی اور اخلاف کی طور پر خیبر پختونخواہ میں حکومت کرنے کا اختیار کھوچ بھی گشرا بی بی منفی سیاست میں بانی پی ٹی آئی سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گئیں ان کی لاشویں گرانے کی خواہش کو پورا نہیں ہونے دیں گے سبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا کام صرف انتشار پھیلانا ہے یہ تین دنوں میں سلام آباد پہنچے اور تین منٹ میں بھاگ گئے ایسی لیڈرز کو شرم آنی چاہیے جو کارکنان کو پھسا کر بھاگ جائے رہنما این پی احمل بلی خار نے وزیر اعلیٰ کے پی کا کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگنا پختونوں کی تزلیل کرا دے گیا بولے علی امین گنڈاپور ریاست کو ریاست سے لڑا رہے ہیں پی ٹی آئی رہنما کرسی کے چکر میں جذباتی کارکنوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں پنجاب سے کارکنان کی عدم شرکت سوالیاں نشان ہے رہنما ایم کی ام خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے ملک ایسے نہیں چل سکتا جس طرح چلایا جا رہا ہے جن لوگوں نے مذاکرات کے دروازے بند کیے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آخری حل مقالمہ ہے پی ٹی آئی کے احتجاز سے ملکی معیشت کو چھے سو ارب روپے کا نقصان پہنچا ذرائع کے مطابق احتجاز پر یومیاں ایک سو نوے ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا ٹیکسٹرینیو کی مدد میں اٹھتر ارب برامدی شعبے کو پچاس ارب کا نقصان اٹھانا پڑا براہ رات برونی سرمایہ کاری کی مد میں تین دن میں دس ارب روپے کا نقصان ہوا امن و امان برقرار رکھنے کے اخراجات اور سرکاری املاک کو ہونے والا نقصان اس میں شامل نہیں موٹرو ویز اور میٹروز کی بندش کے باعث بھی سرکاری خزانے کو نقصان ہوا انٹرنیٹ کی بندش سے آئی ٹی 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 کام سیکٹر متاثر متعدد آرڈرز منسوخ ہو گئے پی ڈی آئی کے پور تشدد احتجاج کے دوران مبینہ حلاق آئینی بینچ نے از خود نوٹس لینے کی استعدام مسترد کرتے موسمیاتی تبدیلی آتھارٹی سے متعلق کیس میں اڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبہ وقتنخواہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش وکیل خیبہ وقتنخواہ حکومت نے کہا گزشتہ روز دونوں اطراف سے حلاقتیں ہوں آئینی بینچ ان واقعات پر از خود نوٹس لے جیسٹس مسترد حلالی نے کہا سپریم کورٹ میں پیش ہو کر سیاسی باتیں نہ کریں سربر آئینی بینچ جسٹس امین الدین بولے جو معاملہ ہمارے سامنے سیرے سے ہے ہی نہیں اسے نہیں دیکھ سکتے اسلامباد ہائی کورٹ کے روکنے کے باوجود بلو ایڈیا میں پی ٹی آئی کا احتجاج تاجروں کی توہین عدالت کی درخواست سماد کے لیے مقرر چیف جسٹس آمیر فاروق کل تاجروں کی درخواست پر سماد کریں گے ریجسٹر آر آفیس نے کاؤز لسٹ جاری کر دی درخواست میں سیکریٹری داخلہ اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے جناح ہاؤس حملہ سمیت نو مئی کے آٹھ مقدمات بانی بی ٹی آئی کی زمانتیں خارج انصداد دہشتگردی عدالت کے لاہور کے جج منظر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا پی ٹی آئی راہنما شاہ محمود قریشی کے خلاف نو مئی کے مقدمات کا تمام ریکارڈ عدالت میں پیش مزید سماد گیارہ دسمبر تک ملتوی ادھر گجرہ والا میں بھی نو مئی کے کیسز کی سماد عمر ایوب اور زر تاج گل کی حاضی سے استثناء کی درخواستیں منصور بیلاروس کے صدر کے سابق وزیراعظم نواز شریف سے پرجوش ملاقات نواز شریف کو دیکھتے ہیں اور بازو پھیلا کر دل سے گلے لگا لیتے ہیں دونوں راہنماوں کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا نواز شریف نے اپنے دورہ بیلاروس کی یادوں کا ذکر کیا نواز شریف نے صدر لوکشینکو کے عزاز میں مری میں زہرانہ دیا الیکسینٹر لوکشینکو نے کہا کہ طویل عرصے بعد اپنے مہتنم بھائی سے ملاقات پر بہت خوش ہوں آپ سے ہمیشہ بھائی فالا اعترام ملا قائدین کا دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق بیلاروس کے صدر نے زرات، مشنری، طوانائش سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کی پیشکش کی زہرانے میں وزیراعظم شباز شریف، نائے وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز بھی موجود تھی بیلاروس کے صدر تین روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ وزیراعظم شباز شریف نے معزز مہوان کو الڈیدہ کہا چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس ٹیرمن کی جی ایچ کیو آمد آرمی چیف جنرل سید آسل منی سے ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق جی ایچ کیو میں وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوئی آئی ایس پی آر ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور علاقائی سلامتی دو طرفہ دفاعی تعاون کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا دیا سپا سالان نے کہا پاک چین تاریخی شراقتداری مزید بڑھنے کے لیے تیار ہے آرمی چیف کا تمام حالات میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے پر چینی قیادت کا شکریہ جنرل جانگ جوشیا نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر شڑھائی پی ٹی آئی قیادت اور کارکنان کے خلاف مزید مقدمات درج تھانا صدر حسن عبدال میں درج ایف آئی آرز میں بشرا بی بی علی امین گنڈا پور امر ایوب آری فلوی سمیت کی ممبران قومی اور صبائی اسمبلی نامزد مقامی قیادت سمیت دس ہزار سے زائد کارکن بھی مقدمات میں نامزد دہشتگردی اقدام قتل سمیت تئیس مختلف دفاعات شامل ہیں سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچ کا پہلا ریلیر سندھ حکومت کی درخواست پر پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی ٹیچرز کی بھرتیوں پر حکم امتنہ ختم کر دیا آئینی بینچ نے سندھ حکومت کو ٹیچرز کی بھرتیوں اور جوائننگ کی اجازت دی اس سے پہلے مختلف درخواستوں پر سندھ ہائی کورٹ میں حکم امتنہ جاری کیا تھا متحدہ رہب امارات نے روزگار کے لیے آنے والے پاکستانیوں پر نئی ویزا شرائط آئید کر دی بیورو آف ایمیگریشن کے مطابق امارات میں نوکری کا ویزا لینے والوں کو پریکٹر سرٹیفیکیٹ لازمی جمع کرانا ہوگا شکایت کے ازالے پر حکومت پاکستان کے اٹھائی گئی اقدامات خوش آئین قرار نیروی کوریا میں برفانی طوفہ نس صدی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا دارالکومت سیول برف سے ٹھک گیا ہر طرف برف ہی برف معاملات زندگی درہم برہم ٹرانسپورٹ اور پروازوں کا نظام بری طرح متاثر مقامی میڈیا کی مطابق حادثات میں دو افراد ہلا کہ مارکوں تعمیراتی سائٹ سے گرنے والے ملبے سے کئی راہگیر زخمی ہو گئے اتر برطانیہ کو تیسرے طوفان کونال کا سامنا جنوبی اور جنوب مشرقی انگلینڈ کے کچھ حصوں میں چالیس میلی میٹر تک بارش ریکارڈ سراب کی سو وارننگ جاری ہو چکی بنگلہ دیش میں بغاوت کے الزام پر ہندو راہنماں کی گرفتاری بھارت آگ بگولہ ہو گیا بنگلہ دیشی عزالت کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کہا کہ بنگلہ دیش ہندووں اور اقیلیتوں کا تحافظ یقینی بنائے بنگلہ دیش نے ردیول دیتے ہوئے ہندو راہنماں کی گرفتاری کو غلط رنگ دینے پر مایوسی کا اظہار کیا چمنوئے کرشنا داس کو بغاوت کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا برطانیہ کنزرویٹیو پارٹی کے سابق راہنماں ویلیم ہیگ آکسفورڈ ینیورسٹی کے چانسلر منتخب ہو گئے ینیورسٹی کے عملے اور سابق طلبہ کے ذریعہ آل لائن بوٹ سے منتخب کیا گیا ویلیم دوہزار تین سے اس عہدے پر پائز پریس پیٹن کی جگہ لیں گے تقریب حلب کرداری اگلے سال کے عوائل میں ہوتی آئی سیسی نے ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی پلئیرز کی نئی رینکنگ جاری کر دی ونڈے بیٹرز کی رینکنگ میں پاکستان کے بابر آزم پہلے نمبر پر برقرار بولرز کی رینکنگ میں افغانستان کے راشد خان نے شاہین شاہ آفریدی سے پہلی پوزیشن چھین لی ٹی ٹوئنٹی بیٹرز میں بابر آزم پانچویر محمد رزوان چھٹے نمبر پر ہیں ٹیسٹ بیٹرز کی رینکنگ میں سعود شکیل ایک درجہ بہتری کے بعد آٹھویں نمبر پر آ گئے